احیاد ارسلما سلاما قادرین فیام فرصونا مستقر و مضقا مقاما قلم یابو جتنے بھی لوگوں نے قرآن کریم ختم کیا ہے تو انشاءاللہ ہم آج جب ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھا گیا ہے اور ساتھ میں اور بھی لوگوں نے مجھے بتائے گیا ہے ماشاءاللہ لوگوں نے قرآن کریم ختم کیا ہے مصطفح صاحب نے ماشاءاللہ ان کی فیاملی نے اور سریعی حسین کا ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ سب بلکہ ہم امیدوار ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری یہ جو ٹوٹی پوٹی محنت ہوئی ہے کچھ تھوڑا سا پرانے کریم اور اسکار میں ہم نے ماشاءاللہ حصہ لیا ہے تو اس سب کا سب انشاءاللہ باعث ہے آجر اور سواب اور ان کے درجات کو بلند کرنے کا انشاءاللہ ان ذریعہ بنے گا اور صدق جاریہ کے طور پر انشاءاللہ ان کے نام عمار میں انشاءاللہ متقل ہوگا انشاءاللہ ان کے درات کرنے کے درات کرنے کا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے درات کرنے کا انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانی دا ما انزلت سورة نظر بعضهم ملابا آدھا هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عانتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم فإن تولو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عزیز عليه توکلت و هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم محترم بھائی و بزرگ باردنس دوستو آمبیسٹر صاحب بس میں مختصراً ایک بس تھوڑا سے یہ کہنا چاہوں گا ماشاءاللہ یہ قرآن کریم کی آیات جو کہ سور طوبہ کی آخری آیات ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے کہ ان کی یہ صفات تھی کہ وہ بیچین ہوتے تھے لوگوں کے لئے ان کو پریشانی ہوتی تھی اور کچھ مسئلہ ہوتا تھا کسی بھی خزم کا مسئلہ تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچین ہوتا تھا حریص عليكم ان کے در ایک درد تھا اور اس وجہ سے یہ قرآن کریم کی آیات میں نے بیان کی مختصراً اس وجہ سے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے مرحوم عبدالصدار ایدی صاحب انہوں نے کتنے لاکھوں یتیموں کی مدد کی اور دنیا کے سب سے زیادہ آمبولنسز ماشاءاللہ ان کے فاؤنڈیشن میں ہیں اور کتنے لڑکیوں کی انہوں نے شادی کروائی کہنا میں سمجھتا ہوں گستاقی ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ان کا اثر ہوا انسانی بقاہ کا ایک درد تھا اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے اندر نہیں ہے اللہ معاف کرنا ایسے لوگوں کے بارے میں میں کہوں گا بہت بڑے اشاعر کہیں یقیم حکم عمل بہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے مثال کے طور پر کہ ان قدر یہ صفات تھی محبت والی صفت اور کیا کہتے ہیں ہم ایمان اور دوسروں کی مدد کرنے کی صفت نہیں کوٹ کوٹ کے پارے بھی تھی کہ وہ بے چین رہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مدد کی اور ہمارے اندر تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ موقع ہو تو ہم لوگوں کو گرا کے ختم کر دیں لیکن اللہ معاف کرنا ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی سادہ سا شیئر پڑا ہے کہ نشاپلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تحمل ساقی جو بعد کشن پورانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبِ بقاعِ حیاتِ لے ساقی تو ایسے لوگوں کی صفات ہیں ماشاء اللہ جو کہ اللہ معاف کرنا ہے اور بہت سارے اشان ہیں ہمارے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کو اٹھائیں اور ان کو کامیابی کی طرف لے جائیں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ صفات اپنے اندر انسانی بقاع کی صفات اور اس دنیا کی بھی مدد ہمیں کرنی ہے اور آخرت کی بھی کہ لوگوں کو آخرت کی ناکامی سے بچانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع پر کیا کرنے ہیں ان کی زندگی سے سبخ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اندر بھی یہ صفات لے کے چلیں اور دوسروں کی بھی ہم مدد کرنے والے من جائیں جو کہ آن رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب کی صفات میں سے اجازت ختم انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دفاع سورة فاتحہ اور سورة اخلاص بغرہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ حسین اللہ مجھے مجھے موسیقی 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 یا اللہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کو اتحی طور پر قبول فرما لیجئے یا اللہ ہم نے جو بھی قرآن کریم کی تلاوتیں کی ہیں جو بھی اسکار اور سور یاسین کے ختم کی اور جتنے لوگوں نے ماشاء اللہ قرآن کریم پڑھا اور ختم کیا اور احتمام کے ساتھ دعائیں کی ہیں یا اللہ یا اللہ ان کو اتحی طور پر قبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی محنتوں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن کریم پڑھا یا اللہ اس کا روحانی عجور سباب جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رواح کو اور پھر جو مقربین ہیں انبیاء علیہ وسلم کے پر گزید لدلو اور تمام کے تمام صحاب اکرام کی رواح کو اور تمام تعرویین تردتعبین اور یا اللہ صالحی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ خاص طور سے جو بھی یا اللہ ہمارے امت کے جتنے بھی سب سے بہترین علماء اور فقہ ہیں اور حاضرین کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب کے جو بھی لوگ گزر چکے ہیں سب کیوں یا اللہ اس کا روحانی عجر سوا پہنچا دیجئے خاص طور سے یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے آج محنت نہیں کی ہم پہلے سے یا اللہ اس کا روحانی عجر سوا عبدالستار عیدی مرحوم رحمہ اللہ کی روح کو بخش دیجئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیجئے یا اللہ خبر کو یا اللہ ان کے لئے جنت کا باغ بنا دیجئے یا اللہ ان کے لئے خبر کے جتنے بھی مسائل ان کو آسان فرما دیجئے یا اللہ انہوں نے جو بھی نیک عمال کیے دی یا اللہ ان کو بہترین اس کا عجر عظیم عطا فرما دیجئے جتنے بھی لوگوں نے کیوں یا اللہ انہوں نے مدد کی ہے یا اللہ جو کہ ہماری شمار سے بالکل بالاتر ہے یا اللہ آپ کی جانتے ہیں یا اللہ انہوں نے یا اللہ جتنی خدمت کی ہے اور جتنی یتیم اور یا اللہ جتنے لوگوں کی مدد کی ان کو اٹھایا ان کی زندگیاں بنانے میں یا اللہ سبب بنے یا اللہ نصرت کی اور یا اللہ جتنے بھی انہوں نے نیک عامل کی آپ جانتے ہیں ان کا اخلاص تھا ان کو بہترین عجر عظیم عطا فرمائی امین اللہم امین یا اللہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یا اللہ اس کی برکت سے ہمیشہ ان کا نام زندہ رکھی یا اللہ قیامت تک لئے ان کو عزت اعتا فرمائی اور یا اللہ یا اللہ ان کے خیامت کے حارمار منظر میں ان کی دستگیری فرمائی ان کو خیامت کے دن یا اللہ دہن ح tongues میں یا اللہ نام عمال اعتا فرما دی یا اللہ پل سرار پرسی یا اللہ ان کو بجدی کی طرف بجدی کی طرف گزار دیجئے ان کی یا اللہ دوزد کی آرسے ہمیشہ بچا دیجئے یا اللہ ان کو بغیر انہوں خطイuje یا اللہ جنت جنت میں داخل فرما دیئے جنت الفردوس میں داخل فرما دیئے علی عیلیین میں یا اللہ کو داخل فرما دیئے اور یا اللہ پسماندگان یا اللہ جنبی ان کے خاندان والے ان کے اولاد ہیں اور یا اللہ ان کے رشتدار ہیں اقرب اقرب یا اللہ ان سب کو یا اللہ سبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ آپ نے ان کی محبت ہو اور ہم سب کی محبت ہو یا اللہ وہ کھاڑ کے ہم سے آپ لے گئے یا اللہ یاللہ آپ نے ان کو بھی طرف اولادیا ہے ہم سب کو یاللہ سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاندان والوں سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جدائی کے صدمی وہ جو سبر کرنے میں جو بیچین رہیں گے اس پر سبر کریں گے اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقا friesلوں نے حضور کی سنتوں کو اپنایا اور سب سے احمد ترین سادگی اختیار کیا اللہ وہ سادگی اور یا اللہ آفیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق اضافہ فرمائیے یا اللہ اس عمد میں یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرمائیے جو مصیبت زدہ ہم کی مصیبت کو دور فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ اور مستمر راتہ فرمائیے جو اس دنیا سے گزار چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے خاص طور سے عمد مسلمہ میں جو بھی جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں یا اللہ یا اللہ جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرمائیے جو بھی آپ کے راست میں یا اللہ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں اپنے ملک اور وطن کے لئے اسلام کے نام میں یا اللہ ان کی قربانیاں کو خبول فرمائیے ان کی محنتوں کو خبول فرمائیے یا اللہ ان کو ہمیشہ عزتوں سے نوازیے ان کے نام کو بلند رکھیے ان کے خاندان والوں کے ناموں کو بلند فرمائی خاص طور سے یادہ جو لوگ آپ کے راستے میں یا اللہ شہید ہوئے خاص طور سے کشمیر کے جو شہدہ ہیں یا اللہ انہوں نے قربانیاں دیئیں یا اللہ اور آپ کا وعدہ ہے کہ خون کا پہلا خطرہ کرنے سے پہلا آپ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں شہید کی یا اللہ شہید کا خون جو ہے وہ سب سے بہترین خیمدی ہے اور آپ نے آپ کا وعدہ ہے کہ شہدہ جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تو قرآن میں ہے کہ تم جاتے نہیں لیکن وہ زندہ رہتے ہیں اور احادیث میں آتا ہے یا اللہ کہ آپ ان کو نوازتے ہیں وہ عرش کے نیچے یا اللہ خاص ستون کے ساتھ جو ہے جو خاص جو ہری چڑھیاں ہوتی ہیں ان کے پیٹ کے اندر یا اللہ ان کی روحیں رہتی ہیں اور دنیا میں جہاں بھی کائنات میں وہ آپ کے حکم سے جانا چاہتے ہیں وہ جاستی ہیں یا اللہ وہ روح ہیں وہ ان کی عزت ہے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ آپ کے راست میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ان کے نقشہ قدر پر جننے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ اخلاص کے ساتھ اور الالہیت کے ساتھ ہم سب کو جننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی جہاں پریشان ہے یا اللہ یا اللہ مہابی یا اللہ ان کی مدد فرمائے یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ و مستمر آتا فرما دیئے اور خاص طور سے ابن نواز شریف صاحب ان کو بھی بہترین صحت آتا فرما دیئے جو بھی ہمارے اسلامی مملکت کے جنبی لوگ ہیں جو بھی خدمت کر رہے ہیں ما شاء اللہ جو بھی ہیں جہاں بھی ہوں یا اللہ ان کو عزت آتا فرمائیے ان کی حفاظت فرمائیے جانمال وقت میں عزافہ فرمائیے اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق آتا فرمائیے روز رسول اللہ بار بار حاضری نصیف فرمائیے اور یا اللہ حج بیت اللہ کی زیارت نصیف فرمائیے آپس میں اتحاد محبت اور مودد کے ساتھ رہنے کی توفیق ادا فرمائیے ہم سب کو یا اللہ ہماری مغفرت فرمائیے ہم سب کا آخری کلام لا الہی للہ محمد رسول اللہ نصیف فرمائیے قیامت کے حولناک منظر میں ہم سب کو یا اللہ اس حالت میں کھڑا کریے کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم آپ سے راضی ہوں ہم سب کی مغفرت فرمائیے اور یا اللہ آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائیے اور یا اللہ ہم سب کو ہمارے خاندانوں کی مغفرت فرمائیے ہمارے خاندانوں کو یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کے ساتھ آقس میں ایک ہٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اور یا اللہ ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں آفیق ساتھ کو پورا فرمائیے یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے یا اللہ اور جنبی لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس مجمع کو یہاں جمع ہونا یا اللہ اس کو ادحیت اور رخول فرما دیئے ان لوگوں سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ دور دیر سے آئے یا اللہ ان کے جان مال وقت میں برکت عطا فرمائیے ان کے مسائل کو حل فرمائیے ان کی بیمانیوں کو دور فرمائیے اور ان کو عزت عطا فرمائیے حیلال اور طیب رزق عطا فرمائیے اور ہم سب کو یا اللہ موت تک یا اللہ اسلام پر جنگی توفیر خدا فرمائیے زندگی ہو تو اسلام کی حالت میں ہو موت آئی تو ایمان کی حالت میں ہو اور یا اللہ ہماری جائز حاجات خبورا فرمائیے یا اللہ اس اجتماعی دعا کو خبول فرمائیے اور ہم اس قطر مختصرم یہ که ان فرادی دعا بکر تین سوری خبولی امین 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 موسیقی 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 موسیقی